السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان مولانا غفران آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک مسائل آف انڈیا قبر قبرستان اور جنازے کے کچھ اہم مسائل لے کر کے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یقیناً ان مسائل کی ضرورت آپ کو اپنی زندگی میں بھی پڑھتی ہوگی تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے رشتداروں سے دوستوں سے شیئر کریں وہ ضروری مسائل کیا ہیں چلیئے ہم مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں مفتی صاحب بھائیوں کے سوال آئے ہیں کئی جن میں سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کوئی شخص ایسے وقت میں جنازے کی نماز کے لیے آیا کہ نماز بالکل تیار تھی اب اگر وہ شخص وضو کرتا ہے اس کی وضو نہیں تھی اب اگر وہ وضو کرتا ہے تو اس کی نماز چھوڑ جاتی ہے تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے نماز چھوڑ دے یا کوئی اور راستہ شریعت نے اس کے لیے نکالا ہے جبکہ وہ ولی بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے امام تھوڑی دیر ٹھہر جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی مولانا یہ بڑا اہم مسئلہ آپ نے رکھا اور عوام کو یہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے ایسے وقت میں جیسا کہ سوال میں آپ نے ذکر کیا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے وقت میں جلدی سے تیمم کر لیا جائے وہاں پر جس جگہ بھی جنازے کی نماز ہو رہی ہے وہاں پر دونوں ہاتھ مارے جائیں اور ہاتھ مارنے کے بعد اپنے چہرے پر پھیر لیا جائیں پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مارے جائیں اور اس طرح پہلے پورے ادائیں ہاتھ اور پھر اس کے بعد میں پورے بائیں ہاتھ پر اس کو پھیر لیا جائے اور جنازے کی نماز میں شریعت ہو جائے جنازے کی نماز ادا ہو جائے گی جبکہ ولی نہ ہو کیونکہ ولی کے اجازت کے بغیر جنازے کی نماز نہیں ہوتی ہے ولی کے لیے تو رکا جا سکتا ہے یہ اس آدمی کے لیے مسئلہ ہے جو بیچ میں بعد میں آتا ہے اور اقدم نماز نہ ملنے کا اس کو خطرہ ہوتا ہے تو ایسے شخص کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ تیمم کر کے جلدی سے نماز میں شریک ہو جائے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جنازے کی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں کہ وضو ہی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے جائیں گے تو جنازے کی نماز ہی نکل جائے گی اس لئے بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے اور ناظرین آپ کو بھی اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کی سیچویشن یا پینڈیشن پیش آتی ہے تو آپ جلد سے جلد تیمم کر کے اور جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں جی بہت شکر ہے مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت آسان کر دیا واقعیتا شریعت بڑی آسان ہے بہرحال دوسرا سوال میں آپ سے یہاں پر یہ رکھنا چاہوں گا ایک بھائی یہ وہ کرتے ہیں کہ قبرستان میں جوتے پہن کر جانا کیسا ہے اس لئے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قبرستان میں جوتے چپل پہن کر نہیں جانے چاہیے کئی بار لوگوں نے مجھے بھی ٹوکا ہے کہ جی چپل نکال دو تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ قبرستان میں بغیر چپل کے ساتھ میں نہیں جانا چاہیے تو اس بارے میں ذرا رہنمائی فرمائے شریعت کیا کہتی ہے دیکھئے پتاوہ عالمگیری کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی چپل پہن کر کے جاتا ہے قبرستان کے اندر تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اصل مسئلہ قبروں کا ہے قبروں پر چڑھنا چاہیے چپل پہن کر کے ہو چاہیے ننگے پاؤں ہو وہ منع ہے شریعت کے اندر اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان کے اندر چپل پہن کر کے نہیں چلنا ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے بہت سے جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے اور بہت سے گاؤں اور اطراف میں یہ بات ہے کہ وہ قبرستان کے اندر چپل پہن کے جانے کو بڑا منع کرتے ہیں جبکہ میں یہاں پر ایک بات مزید اور کہوں گا کہ قبرستان کے اندر چپل نہ پہن کے جانے میں انسان کے پاؤں کا زخمی ہونا ممکن ہوتا ہے آپ چپل پہن کر نہیں جا رہے ہیں جھاڑ ہیں بھونس ہیں آپ اس میں ہی ایسے چلے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کیڑا ہو ساپ ہو جو آپ کے پیر میں دس سکتا ہے اور شریعت اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں کچھ علامہ نے جمعہ کیا کہ قبرستان میں چپل پہن کر نہ جائیں وہ قبروں کیلئے کیا ہے کہ آپ قبروں پر نہ چڑھیں ان کی بے حرمت ہی نہ کریں کیونکہ حدیث میں مرا فرمایا گیا ہے بلکہ میں یہاں پر ایک بات اور آگے کی کہوں گا کہ قبرستان کے اندر چپل پہن کر ہی جانا چاہیے اس لیے کہ جو قبرستان ہیں اس سے زیادہ احترام اور اس سے زیادہ جو انسان زندہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام کہتا ہے فرمایا لا تقتلو انفس کو اپنے آپ کو قتل نہ کرو قتل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے قتل کرنے کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ننگے پاؤں وہاں پر چلے گئے جھاڑ پھوزیں وہاں پر اگر آپ کو سانپ نے کٹ لیا تو آپ مریں گے یا نہیں مریں گے آپ آپ کو موت آ سکتی ہے اور ایسے مسئلے پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ جس کا شریعت میں کوئی حکومی نہیں ہے اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے ہاں قبروں کے بارے میں جو ہم نے پہلے بتایا کہ ان کا احترام ضروری ہے ان کو روندنا نہیں چاہیے تو اس مسئلے کے فرق کو سمجھ لینا چاہیے کہ قبرستان کے اندر آپ چپل پہنے پر جا سکتے ہیں جی بہت شکریہ مفتی صاحب ماشاءاللہ اچھا اگلا سوال ہے تیسرا آج کی کڑی کا آج کی کلپ کا تیسرا سوال ناظرین میت کو دفنانے کے بعد قبروں پر جو بیری کے پتے وغیرہ یا بیری کی ٹہنی وغیرہ لگا دیتے ہیں پتے ڈال دیتے ہیں مٹی کے اندر تو ان کا ڈالنا کیسا ہے شریعت میں اس کی کیا اصل ہے اس بارے میں بھی رہنمائی فرمایا ہے ناظرین کی دیکھئے اس میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ باتیں ہیں بیری کے پتے کو لے کر اور جن علاقوں میں جس طرح کی بات ہے تو مسئلہ بھی اس علاقے کے اعتبار سے اتنا ہی سخت اور ہلکہ ہوگا بعض جگہوں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیری کے پتے ڈالنے کی وجہ سے مردے کو عذاب کے اندر آسانی ہو جاتی ہے تخفیف ہو جاتی ہے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے تو ایسی جگہوں پر لکھا ہے حضرات علماء اکرام نے فتاہ محمودیہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ روافض اور شیعوں کا کام ہے لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے یہ بیدات ہے اچھا اور کچھ جگہوں پر لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس سے کوئی جانور نہیں آتا ہے تو وہاں تھوڑا سا ہلکا مسئلہ ہو جائے گا لیکن بہرحال خلاصہ سب کا یہ ہے کہ یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ بیری کے پتے کے اندر کوئی خاص بات ہے یہ بیری کا پتہ رکھنے سے اس کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے کل ملا کر کہ یہ ہے کہ اس بیری کے پتے کے رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بیری کا پتہ ہی رکھنا بہت شکریہ مفتی صاحب آج کی کلیپ کا چوتھا سوال ہے جو شمیم انساری صاحب ہیں وہ کرتے ہیں کہ جو قبر پرانی ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے ان کے اوپر سے مٹی وغیرہ ہٹ جاتی ہے تو کیا ان قبروں پر دوبارہ مٹی ڈالی جا سکتی ہے اس کی اجازت ہے جی شریف میں اس کی اجازت ہے اور اپنوں کی قبروں پر مٹی ڈال کر کر کہیں زیادہ بوسیدہ ہو گئی ہے بیٹ گئی ہے قبر تو اس کو کھلوانی کی تو ضرورت نہیں ہے اوپر سے اسی طرح مٹی ڈالوا کر اس کو ہموار کیا جا سکتا ہے تاکہ اپنوں کی عزیز اور عزیزوں کی قبر کا معلوم رہے کہ کہاں تاکہ آپ اس پر جائیں تو آپ کو موت کی یاد تازہ پیش مانے گا لیکن پکا وغیرہ بنانا اس کی طرف یہ پکینٹ لگانا یہ سب چیز جائز نہیں ہے باقی مٹی ڈال سکتے ہیں اس کی اجازت ہے بہت شکریہ مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے